اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ سبھی حضرات خیر و آفیت سے ہوگے آج ساری دنیا اللہ رب العزت کی طرف سے مسلط کردہ ایک چھوٹے سے وائرس کورونا وائرس کا شکار ہے اور بڑے بڑے متکبر بڑے بول بولنے والے اپنی گردن کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت کی قدرت اللہ رب العزت کی بادشاہت کا لوہا ساری دنیا ماننے پر مجبور ہے مسروف ترین مقامات ویران ہو چکے ہیں اور ساری دنیا غیر خانے کے اندر تبدیل ہو چکی ہے ایسے حالات میں امت مسلمہ کی بہت بڑی نعمت یعنی مساجد اور مدارس بھی ویران نظر آ رہی ہے اور وہاں کوئی نظر نہیں آتا ہم تمام مسلمانوں کو اس طرح یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے اللہ رب العزت کو شدید غصہ ہے اس لئے کہ آج تک مسلمانوں کو اللہ رب العزت کے عظیم بارگاہ میں بلایا جاتا تھا لیکن مسلمان دنیا کی چکاچون میں کھو کر اللہ رب العزت کے عظیم دربار سے دور تھے آنا پسند نہیں کرتے تھے آج اللہ رب العزت اتنے ناراض ہیں کہ اگر مسلمان وہاں جانا بھی چاہے تو اس کو ڈر ہے کہ کہیں مجھ کو گریفتار نہ کر لیا جائے کہیں مجھ کو سزاؤں کا اور عید کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے میرے بھائیوں اور ساری دنیا کے مسلمانوں یہ ہمارے لئے رونے کا مقام ہیں توبہ اور استغفار کرنے کا مقام ہیں اللہ رب العزت کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کا وقت ہے اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے پروردگار کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہم آپ کے ناراضگی کو آپ کی سزا کو آپ کی پکڑ کو برداست نہیں کر سکتے یا اللہ اگر آپ نے ہم سے یہ مسجد چھین لیے یہ مدارش چھین لیے یا اللہ ہمارے لئے اپنے ایمان کی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ترین ہو جائے گا لیکن چونکہ حالات کے پیش نظر علماء کرام مفتیان کرام اور حکومت وقت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مسجد میں نہ آیا جائے اکھٹا نہ ہویا جائے تو اس لیے ہم بھی اس پر عمل کریں اور مسجدوں میں اکھٹا بلکل نہ ہو لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ کام ضرور بھی ضرور کر لینا ہے کہ اپنے گھروں کو نماز با جماعت سے عباد کرنا ہے اس بات کو بلکل ہلکے میں نہیں لینا بلکہ اس کام کو بلکل ضرور بھی ضرور کرنا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گھر بھی نہ بچے کہ جس گھر کے اندر جماعت کے ساتھ نماز نہ ہو رہی ہو اس سے بڑے فائدے حاصل ہوں گے گھر کی عورتیں بھی نماز پڑھنے کی عادی ہو جائے گی بچوں کے اوپر بھی اس کا سر پڑھے گا اور وہ بھی نماز پڑھنا جان لیں گے لیکن بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے گھروں کے اندر بھی نماز نہیں پڑھ رہے اور ایسے حالات میں بھی اللہ رب العزت سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں صرف سونے کھانے اور فلم دیکھنے میں اپنا وقت گزارا کر رہے ہیں میرے بھائیو یہ ہمارے لیے بہت عبرت کا مقام ہے اور ہمیں بہت رونے کی ضرورت ہے خیر اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ نماز اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے کہ ہم نہیں جانتے کہ گھر کے افراد کی صفحے کیسے لگائی جائے گی اس لئے میں آپ حضرات کے سامنے چھیں صورتیں بیان کروں گا آپ ان کو غور کے ساتھ سن لے اور سمجھ لے اور انشاءاللہ یہ اہد کر لیں کہ ہم ضرور بھی ضرور اپنے گھروں کے اندر نماز با جماعت کا احتمام کریں گے تو سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر بچے ہیں اور میاں بیوی ہے ان کی صفحے اس طرح لگائی جائے گی جیسے آپ اس تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آگے ایک مسلحہ ہے نیلے کلر کا اور دوسرے نمبر پر تین مسلحے بچھے ہوئے ہیں اس کا بلو کلر کے فیروزی کلر کے اور سب سے پیچھے لال کلر کا مسلحہ بچھا ہوا ہے تو سب سے آگے شوہر ہوگا یعنی وہ امامت کرے گا نماز پڑھائے گا اور درمیان کے اندر جو صفحے لگے گی امام کے بعد جو صفحے لگے گی وہ بچوں کی لگے گی اور اس کے بعد بیوی اپنی صفحے لگائے گی اور وہاں پر نماز پڑھائے گی دوسری صورت یہ ہے کہ گھر کے اندر سوہر ہے اور بیوی ہے اور نابالک بچہ ہے تو آپ اس تصویر کے اندر دیکھ لیں کہ سوہر کا مسلحہ بائیں طرف ہے اور بچے کا مسلحہ دائیں طرف ہے اور بلکل پیچھے نہیں ہے بلکہ سوہر کے بغل میں ہیں اور بیوی کا مسلحہ یہ پیچھے ہے تو اسی طریقے سے ہم صفحے لگائیں گے کہ سوہر نماز پڑھائے گا اور نابالک بچے کو اپنے برابر میں کھڑا کرے گا اور بیوی بلکل پیچھے کھڑی ہوگی اور اس طریقے سے جماعت کا احتمام کریں گے تیسری صورت یہ ہے کہ گھر کے اندر باپ اور بیٹے ہیں تو اس صورت میں جیسے محجیدوں کے اندر صفحے لگتی ہے کہ ایک امام ہوتا ہے اور پیچھے مرد ہر ذرات ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر بھی صفحے لگائیں گے کہ باپ یا کوئی بالک بیٹا امامت کرے گا اور پیچھے مردوں کی ایک صفحے لگ جائے گی چوتھی صورت یہ ہے کہ گھر کے اندر شوہر ہے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بیوی ہیں تو ان کی صفح اس طرح لگے گی جیسا آپ اس تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ شوہر نماز پڑھائے گا اور اس کے بعد بچوں کی صفح ہوگی اور اس کے بعد بیوی اور بچیوں کی صفح ہوگی پانچویں صورت یہ ہے کہ گھر کے اندر صرف باپ اور بیٹا ہے تو ان میں سے جو امامت کرے گا اس کا مسلح بائیں طرف ہوگا اور جو نماز پڑھ رہا ہے مقتدی اس کا مسلح دائیں طرف ہوگا لیکن بلکل پیچھے نہیں ہوگا بلکہ اس کے بغل میں کھڑے ہو کھڑا ہوا جائے گا اور چھٹی صورت یہ ہے کہ صرف میاں بیوی ہے یا بہن بھائی ہے اور دونوں بالغ ہے تو اس صورت میں صفح اس طرح لگے گی کہ شوہر کا مسلح بلکل آگے بچھے گا اور بیوی کا مسلح بلکل پیچھے بچھے گا مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ان تصویروں کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے اور یہ ارادہ آپ نے کر لیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم سبھی کو اپنے گھروں کے اندر باجماعت نماز پڑھنے کا احتمام کرنا ہے اور اپنے گھروں کو ذکر و اذکار سے آباد کرنا ہے اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو یہ میرا واتس اپ نمبر ہے آپ اس پر ووئس میسز کر سکتے ہیں اور مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں میں مفتی محمد قاسمی امام خطیب مدینہ محزد قرانہ شاملی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ